بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں دو تن بڑی اہم خبریں ایک تو سب کو مبارک ہو جناب پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل گیا پشاور ہائی کورڈ نے اپنا دبنگ فیصلہ سنا دیا اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل گیا ہے انہوں نے جتنی بھی بھونٹی اور گھلونی حرکتیں کی وہ کسی کام نہیں آئی اور آخر کار حق سچ کی فتح ہوئی اور پشاور ہائی کورڈ کا ایک اور دبنگ فیصلہ آ گیا جس میں پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس مل گیا پہلے تو سب کو یہ مبارک ہو کم از کم کیونکہ یہ بلے کا نشان خالی پی ٹی آئی کو نقصان نہیں تھا یہ جمہوریت کو نقصان تھا یہ عمام کو نقصان تھا کیونکہ عمام کو ہماری جو ستر فیصد عبادی جن کو تعلیم سے محروم رکھا گیا ہے جن کو سہولیات بیسکس انسانی حقوقی سہولیات نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ رکھ سکیں تو وہ لوگ تو صرف اپنے جو امیدوار ہوتا ہے اس کے نشان ہی کوئی پہچانتے ہیں باقی تو ان کو نا امیدوار کا پتہ ہوتا ہے نا امیدوار کے نام کا پتہ ہوتا ہے اور اس ٹیم تو پاکستان میں جو ہوا چل رہی ہے وہ صرف عمران خان ہے عمران خان جس جو بلے پہ نشان یہ پوری ملک میں ایک بچے بچے کو پتہ ہے تو اگر وہ چینج ہو جاتا تو وہ بڑی کنفیوجن ہوتی پی ٹی آئی کے ووٹرز کے لیے وہ کہیں غلط ووٹ ڈال دیتے کیونکہ ووٹ آپ ڈالیں گے تو اسی سے ہی ملک بدلے گا عمران خان ہی ملک کو بدلے گا اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ ان کے پاس جو قیادت ہے جو ان کی اسٹم پاپلورٹی ہے جو ان کا ویجن ہے عمران خان کا اس لیے تو امام آج ساتھ جڑی ہوئی ہے ورنہ عمران خان کو باقی جو دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں نون لیگ اور پپلس پارٹی اس کے ساتھ عمام کیوں نہیں ہے کیونکہ عمام کو سب کا چہرہ دکھایا ہے عمران خان نے اصلی چہرہ اداروں کا ججوں کا ہماری سارے نظام کو ننکا کر کے دکھایا ہے کہ اس نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو ہم ٹھیک کریں گے اس لیے عمام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ واقعی وہی ہے تو ہمارا ایسا فرسودہ اور گندہ نظام ہے جس کو اٹھا کر باہر پھینکنے کی ضرورت ہے جو صرف امیروں کے لیے بھک جاتا ہے اور غریب کو کوئی انصاف نہیں ملتا تو اس کے یہ بڑا نقصان ہوتا اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ ملتا دوسری بڑی خبر یہ سپریم کورٹ کے اندر بہت بڑی حل چل ہو چکی ہے جی ہاں سپریم کورٹ کے ایک بڑے جج جو آنے والے دنوں کی چیف جسٹس بھی ہیں جسٹس اجازال احسن صاحب اس نے خط لکھ دیا ہے سپریم کورٹ کو سمجھ لے کہ اس نے قاضی فائز عصہ کو پورا ننگا کر کے کھڑا کر دیا ہے جو مظاہر نقوی کے خلاف جو چار شیٹ بنی جو پچھلے دنوں کے اوپر جو الزامات لگائے گئے جو اس کے اوپر کیس چل رہا تھا اس بارے میں انہوں نے لکھائے کہ یہ آپ سراسر غلط کر رہے ہیں آپ نے ان کو نہ سنا جب آپ کی باری آئی تھی تو سارے وکلا آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ کو جناب پروٹیکٹ کیا اور آپ کو ہر چیز کا موقع دیا گیا اور آپ جب اس کی باری آئیے اس بندے کی تو آپ اس کو بھی ایک جج کی حیثیت سے دیکھیں اور اس کو بھی اتنا ہی موقع دیں جتنا آپ کو ملا یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف زیادیاں کرتے جائیں نہ ان کو سننے کا موقع دیا جا رہے جو جو آپ اپنا آئینی اختیار استعمال کر رہے ہیں وہ سراسر غلط طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں اور میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں جو کروائی آپ چلا رہے ہیں یعنی کہ قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر خود ایک چار شیٹ بن گئی ہے اب سپریم کورٹ کے انتر ہی ایک بہت بڑا ایک حلہ گولہ مچ گیا ہے کہ وہ یہ چیزیں منیپلیٹ ہو رہی ہیں ایک چیزیں کسی کے یعنی کہ کیے ہی نہیں جا رہا کسی کو دیکھا ہی نہیں جا رہا اور سنے ہی نہیں جا رہا اور اپنے اپنے فیصلے سنائے جا رہے ہیں برات سعید کے بارے میں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ انشاءاللہ بہت جلد لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے ابھی اس کو سیفٹی کے ضرورت ہے تھوڑا جب یہ پورا محول بند جائے تاکہ یہ پکڑ دھکڑ اور یہ ڈرامے جب تک ختم نہیں ہوتے تب تک انہیں احتیاط کرنی چاہیے وہ بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے پی ٹی آئی کے لیے اچھے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں عمران خان کے انقریب آپ کو جو ایکانیمسٹ میں آرٹیکل دیا ہے یقین کریں اس نے تو ریکارڈ قائم کر دیا ہے تین کروڑ سے زیادہ لوگوں نے ان کو دیکھ لیا ہے یعنی کہ جو پڑھا ہے اور یہ ریکارڈ بن چکا ہے وہ خود حیران پریشانے دائی کومنیسٹ والے کہ ہمارا آرٹیکل آئے تک اتنا کسی نے نہیں پڑھا ایک نیا ریکارڈ بن چکا ہے اور دائی کومنیسٹ ہر گھنٹے کے بعد اس کو شیئر کر دیتا ہے ہر گھنٹے کے بعد اپنے ٹویٹر کے اوپر دوبارہ ڈال دیتا ہے یعنی کہ یہ کیا ہے دائی کومنیسٹ تو انٹرنیشنل جریدہ ہے باقی ملکوں کی یہ وہ اخبار ہے جس کو بڑے بڑے تھنک ٹینک جو موالک ہیں ان کے لوگ پڑھتے ہیں جو تھنک ٹینک ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے کیا سٹوری آئی ہے اور عمران خان کے آرٹیکل نے تو حلہ مچا کر رکھ دیا تباہی پھیر کر رکھ دیئے اب ان کو نگران کو اور ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی کہ اب ہم جائیں کہاں اس لیے تو نواز شریف کا موں لٹک چکا ہے فیک سرویز کرائے جا رہے ہیں غریدہ فاروقی جیسے جو لفافہ صافی ان کو لانچ کر کے فیک سرویز کرا کے اپنے آپ کو تسلیعیں دی جا رہی ہیں دوسری طرف لطیف کو جو اپنا ان کا جاوید لطیف اس نے کل پریس کنفرنس کیے لگتا ہے کہ نون لی کو اب سمجھانا شروع ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر جنرلوں کے اوپر چڑھائی کر دیئے اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیئے انہیں کہا جی ہمارے ساتھ راہیل شریف کے دور سے لے کر سازشیں ہونا شروع ہو گئی اور ہمارے خلاف جتنے یعنی کہ اس دور سے لے کر اب تک دو سے تین آرمی جیف آتے ہیں اور جناب دو سے تین ڈی جی آئی سائی چینج ہوئے ہیں یعنی کہ ان کے سب کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا ہے کہ یہ سب ہمارے خلاف پریس کانفرنسے کرتے رہے اور ہمارے نونلی کے خلاف اور زیادیاں کرتے رہے اور ہمارے خلاف پلان بناتے رہے اب دیکھتے ہیں ادارہ اس کے اوپر کیاری ایکشن دیتا ہے لیکن چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب حالات کنٹرول سے باہر ہوتے نظر آنا شروع ہو گئے جس طرح سے مریم نواز یا اپنے بھونڈے سرویز اور حرکتیں کرا رہی ہیں لگتا ہے اب فوج کو بھی عمران خان کی یاد آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے غلط بندے کو اندر رکھائیے تو ابھی پھر ابھی سے آنکھیں دکھا رہے ہیں لیکن جب وہ ان کو اقتدار دے دیا تو یہ ادارے کے ساتھ کیا کریں گے اور ہمارے ساتھ کیا کریں گے تو یہ چیزیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملنا اب الیکشن کمیشن کے بھی ہاتھ بند چکے لیکن یہ بھونڈی حرکتوں سے باز تو نہیں آئیں گے انہوں نے پھر کوئی نہ کوئی چال تو رکھی ہوگی پی ٹی آئی کو نکالنے کی یا جب اندخابات ہو جائیں تو اچانک سے بلے کو جناب پھر چھین لیا جائے لیکن عدلیہ کا فیصلہ ہے انشاءاللہ امید ہے جو ریٹن فیصلہ آئے گا تو اس میں بھی بہت بڑے جون ریمارکس ہوں گے جس کے اوپر یہ الیکشن کمیشن کا راستہ بھی بند کر دیا جائے گا کہ تاکہ دوبارہ وہ اس طرح کی بھونڈی حرکت نہ کر سکے اب تک کیلئے اتنا ہی اپنا بہت سار خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اسلام علیکم